تو اسلام علیکم دوستوں لرنڈ اینڈ اینڈ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدی ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ باکس موڈل کیا ہوتا ہے اور باکس کی سائزنگ کیسے آگی جاتی ہے ہم نے پیڈنگ کو دیکھا ہم نے مارجنگ کو دیکھا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ الائنمنٹ کیا ہوتی ہے ہم کیسے آلائنمنٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ فلوٹ کس سے ہم کرتے ہیں کونٹنٹ کو کیسے ہم فلوٹ کراتے ہیں اور فلوٹ کے ساتھ ساتھ فلوٹ کلیئر کیا ہوتا ہے تو جلدی سے ہم اپنی کلاس کے فائل کر لیتے ہیں نہیں کلاس کے نام سے اور بوائلر پلیٹ لگا لیتے ہیں ڈاکومنٹ کا نیم چینج کر کے ہم الائنمنٹ لکھ دیتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ الائنمنٹ بھی دیکھیں گے تو ہم اپنی ڈاکومنٹ کا نام لکھ لیتے ہیں آلائنمنٹ ڈیو کریٹ کرتے ہیں ڈیو ڈوٹ 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 کریں گے جن میں ہم دیکھ سکیں گے جن کو آلائن کر کے دیکھیں گے کہ آلائنمنٹ کیا ہوتی ہے اور کس طرح فروٹ کم کرتے ہیں تو ہم تین ڈیو 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 کر لیتے ہیں تو اور ہم ہر ڈیو کے اندر ایک ہیڈنگ اور ایک پیرا کریٹ کرتے ہیں ہم ہم ایک اس کو بیک کر کے میں آقوبت آتا ہوں ہم نے دیکھا کہ ہم آلٹ کو یوز کرتے ہوئے آلٹ اور اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کریٹ کرتے ہیں ہم اور ایڈنگ کے اندر لکھ لیتے ہیں ہایا ہیڈنگ اور پیرا کے اندر ہم لو رہے ہیں کچھ ہم اس ٹیمی ٹیکس رکھ لیتے ہیں لو رہوں کے نام سے اور جلدی سے جا کے ہم اس کو ٹوکل ریپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے پیراس کو آئی ڈی دیتے ہیں آئی ڈی فرسٹ آئی ڈی سیکنڈ اور تیسرے ہم اپنے پیرا کو بھی ایک آئی ڈی دیتے ہیں اور اس کو ہم دیتے ہیں تیسرے پیرا کو پیرا کی آئی ڈی اور اس کے ساتھ ہم اپنے ٹیٹن میں جاتے ہیں اور انٹرنل سی ایس ایس کے لیے ہم سٹائل کا ٹیگ یوز کرتے ہیں سٹائل اور اپنا پچھلا سرور ڈسپوس کر لیتے ہیں اور ایک نیا سرور اپن کر لیتے ہیں تو دوستوں یہ ہم نے ایک 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 ہیڈنگ کریٹ کی ہم نے پیرا گراف لکھا اب ہم ان کو الائن کر لیتے ہیں ساروں کو تو الائنمنٹ ان کی الائنمنٹ کے لیے ہم کونٹینر پہ اس لگاتے ہیں ہم لکھتے ہیں ڈوٹ فاکس اور ڈوٹ بوکس کے اندر ڈوٹ بوکس پہ جو ہم سیٹنگ اپلائے کریں گے اس کو ہم بورڈر لیتے ہیں بورڈر ڈوٹ ڈوو پکسل صول ڈوو کومیٹو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پورٹر دے دیا ہم نے اور اس کے ساتھ ہم ایک اور کنٹین اپنے جو ہماری دوسری انہیس ہیں ان کو بھی سٹائل دیتے ہیں تو ڈوڈ بوڈڈر اور اس کو ٹومیٹو کی بجائے ووائلٹ ڈو پکسل ڈڈ ڈڈ دے گیا اب ہم اس کا بیکگرونڈ کلر بھی چینج کر دیتے ہیں ہم لائٹ سا دیتے ہیں ووائلٹ اور کرسے کا یوز کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ہم اس کی پیڈنگ اور مارجن کو بھی سیٹ کر لیتے ہیں پیڈنگ آٹو ڈوڈ پکسل ڈوڈ پکسل ڈوڈ 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 تو اس کی علیمنٹ کے لیے ہم اس کے بعد اس کو سینٹر میں لے آتے ہیں تو سینٹر میں لانے کے لیے ہم کیا کریں گے اپنے باکس کو سینٹر میں لانا چاہ رہے ہیں تو ہم اپنے باکس پر سٹائل اپلائے کریں گے اور تو تو بلکل آپ نے سینٹر میں لانے کے لیے ہم اس کی مارجن کو مارجن کو آٹو پہ کر دیں گے مارجن آٹو اور سیف کیا ہم نے تو دیکھیں یہ اب ہمارا سینٹر میں آ گیا تو آج جن ٹوپکس پہ ہم ہم کونسنٹریٹ کریں گے جن پہ ہمارا فوکس ہوگا وہ مارا ہوگا فلوٹ اور کلیر کا تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا پس یہ تین ڈیوز ہیں اور یہ ایک کنٹینر کی ڈیوز کے اندر ہیں تو ہم اس کی مارجن ہوگی رہا ہم نے سیٹ کر لی میرے خیال سے صحیح ہے تو اس کے لیے آپ اس کی مارجن ہوگی رہا آپ انسپیکٹ کر کے آپ انسپیکٹ کر سکتے ہیں انسپیکٹ میں آپ بوڑی میں ڈیوز پہ گئے اور آپ مارجن یہاں سیٹ کر سکتے ہیں کلیر ہے کلیر آپ چینج کر سکتے ہیں آپ بورڈر چینج کر سکتے ہیں کہ بورڈر اگر ہم دار کرنا چاہیں تو دار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیڈنگ مارجن میں زفق کرنا چاہیں تو تو بورڈر بھی سہی ہے تو ہمارے پیڈنگ اور مارجن بھی سیٹ ہوگی ہم نے ہیڈنگ سکتے ہیں اور ہم ان ہیڈنگ کا نام چینج کر لیتے ہیں ایک بار تھا کہ ہمیں کلیر رہے ہم کس میں کام کر رہے ہیں تو سیکنڈ اور اس کو ہم کر لیتے ہیں تھرڈ تو ہم اس پہ فلوٹ کریں گے اس کو فلوٹ کس طرح کریں گے ہم اس کے لیے ہم اس پہ اپنے میں جائیں گے اور جا کے فلوٹ لیپٹ کر دیں گے سیف کیا تو جب ہم نے اس کو فلوٹ لیپٹ کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارا جو ہے پیرنٹ ڈیپ سے بہر آگیا جو ہمارا پیرنٹ کنٹینر تھا جو ہم نے پیرنٹ ڈیپ کریٹ کی تھی یہ اسے بہر آگیا تو ہم اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم اس کے لیے کریں گے کہ ہم جا کے اس کو سیٹ کریں گے اور سیٹ کرنے کے لیے ہم یہ تینوں پیرگرافز کو ہم تینوں ڈیپس کو سوری پیرگرافز کے ساتھ تینوں ڈیپس کو ہم کچھ آئی ڈیز دیں گے تو آئی ڈی اور آئی ڈی ہم بجائے اس کے لیے ہم پیرگرافز کو دیں ہم اسے دیتے ہیں آپ آپ تو اب ہم ان کو ان کے ڈیس کے نام سے ڈیس سے کال کریں گے تو اس کے لئے ہم کرتے ہیں ہیش تو پہلے کے ڈی ہماری سیکنڈ اور دوسرے کی جو ہماری ڈی ہے دوسرے کی جو ہماری سیکنڈ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ جو فلوٹ لیفٹ ہے اس کو بجائے اس کے کہ ہم اپنے پانٹینر کے کلاس کو لگائیں ہم یہ اپنے ڈیس کے ثورت ہر ڈیف کو الہدہ الہدہ دیں گے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں کنٹرول سیف اور اب دیکھتے ہیں تو یہ اب ہمارا جو واپس بوکس کے اندر پانٹینر کے اندر آگیا ہے پانٹ ڈیف کے اندر آگیا ہے ہمارا سارا کچھ تو اب ہم کیا کریں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک دونوں ایک دوسرے کو آور لیپ کر رہے ہیں تو اس کا ہم حال نکالتے ہیں اس کو اس کو ہم نے فلوٹ لیفٹ کر دیتے ہیں تو ہم فلوٹ لیفٹ پہ آگے اور ہم نے اس کو بجائے اس کو ہم اس کو کمنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تھرڈ وان کو اور ان کو ہم وٹ سے دیتے ہیں آل کا یوز کرتے ہوئے ہم ورد 48% ہم دیتے ہیں ان کو سیف کر کے واپس ہم جاتے ہیں اپنے بروزے میں دیکھ سکے اور ہم تو ہم اس کو سیٹ کیسے کریں گے ہم نے سب سے پہلے اپنی ویڈس جو ہے اس کی تھرڈ کے ہم انڈر پرسنٹ کر دیتے ہیں ویڈس انڈر پرسنٹ انٹر اور اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ ہم ایک بوکس کو یوز کریں گے ہم جو یہ سارے جو بوکس کا فنشن کریں گے پروپٹی کو یوز کریں گے بوکس ایزنگ اور بوڈر بوکس تاکہ جو کونٹینٹ ہے وہ ہمارا بوکس سے بیاد نہ نکلے اور اب ہم اس کو سیف کر کے دیکھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ واپس اپنے بوکس کے اندر آگے ہیں اب یہاں مسئلہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے ہم نے بوکس ون کو جو ہمارا چائلڈ ڈیو ون ہے اس کو بھی ہم نے لیپ لیپ کروا دیا سیکنڈ کو بھی لیپ کروا دیا اور تھرڈ کو نہیں کروا ہے تو جو ہمارا تھرڈ ون ہے یہ آور لیپ ہو رہا ہے ہمارے فرسٹ اور سیکنڈ کے ساتھ تو اب اس کو آور لیپ کس ساں ختم کریں گے اس کا مسئلہ سوڑ پڑھنے کے لیے ایک پروپٹی ہوتی ہے کلیر کی تو اب ہم جائیں گے آپ دیکھیں ہم اپنے تھرڈ ون میں جائیں گے اور انٹر دبا کے لکھیں گے کلیر کلیر اور کلیر پہ ہم کریں گے کلیر رائٹ اور اس کو سیف کر لیتے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں تاکہ ہم دیکھتے رہیں تو جو ہم نے اس کو کلیر رائٹ کیا اور ہم یہاں پہ آکے اس کو سیف کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کوئی فرق نہیں پڑا لیکن اگر میں اس کو کلیر رائٹ کی بجائے کلیر رائٹ کی بجائے میں اس کو کر دیتا ہوں کلیر لیفٹ اور اس کو سیف کرتا ہوں تو اب اس میں کام پہ مسئلہ آ رہا ہے تو ہاں مسئلہ ہم نے آئی ڈی دی ہوئی ہے اب تھرڈ کی جبکہ ہماری پاس ایسی آئی ڈی آویلیبل ہی نہیں ہے تو ہماری تھرڈ والے کی آئی ڈی ہے پیرا اور اب ہم اس کو سیف کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا جب ہم نے اس کو کلیر رائٹ کیا تو کوئی فرق نہیں پڑا اگر ہم اس کو دوبارہ کر کے دیکھتے ہیں کلیر رائٹ اور سیف کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑا تو فرق نہیں پڑا کیونکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کلیر رائٹ کا اور کلیر لیفٹ کا جب ہم کسی کو بھی فلوٹ لیفٹ ہے تو یہ کہہ رہا ہے تھرڈ والا کہہ رہا ہے بھائی جو فلوٹ لیفٹ ہے نا وہ اس کو ڈسرب کرے ہیں جس جس پہ فلوٹ لیفٹ لگا ہوئے نا وہ کہہ رہا ہے فلوٹ لیفٹ کو کہتا ہے کہ آپ میں سائیڈ میں ہو جو اور مجھے شو ہونے جو تو جو کلیر ہے وہ فلوٹ لیفٹ کو کلیر کر دیتا ہے اپنے اوپر سے تھرڈ والا پہ اگر کلیر کی پروپٹی لگی ہے فار ایزمبل اگر ہم دیکھیں میں اس کو فلوٹ لیفٹ والے کو سیکنڈ والا کو لیفٹ کی بجائے رائٹ کر دیتا ہوں اور اس کو رائٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے سیف کرتا ہوں تو اس میں میں کچھ ٹیکس کا اضافہ کر دیتا ہوں جا کے تانکے ایک اور لورم لگا دیتے ہیں اپنے سیکنڈ ون پہ بھی ایک اور لورم کا اضافہ کر دیتے ہیں اور اس کو سیف کرتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو جب ہم نے فلوٹ لیفٹ کے ہم نے کہا فلوٹ کلیر لیفٹ کرنا ہے تو اس نے فلوٹ لیفٹ والے ڈیو کو کلیر کر دیا لیکن جو فلوٹ رائٹ والا ڈیو ہے اس کو کلیر نہیں کیا اس سے ہم سیمیلرلی اگر ہم اس کو کر دیتے ہیں ہم لیفٹ والے کو ہم رہن دیتے ہیں اور کلیر رائٹ کر دیتے ہیں تو وہ جو فلوٹ رائٹ ہوگا اس کو کلیر کر دے گا اور لیفٹ والے کو کلیر نہیں کرے گا ہم سیف کر کے دیکھتے ہیں تو لیفٹ تو ایسے بھی نہیں جا رہا تھا تو اس نے رائٹ والا کو کلیر کر دیا تو اگر ہم لیفٹ اور رائٹ دونوں کو کلیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم یوز کریں گے کلیر بوت کی اپشن جس سے تھرڈ وان کے اوپر سے لیفٹ کو بھی کلیر کر دے گا اور رائٹ کو بھی کلیر کر دے گا تو ہم کلیر بوت دیکھتے ہیں اور سیف کریں گے تو اب یہ لیفٹ کو بھی کلیر کرے گا اور رائٹ کو بھی کلیر کرے گا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو کلیر اور فروڈ کی سمجھ آگئی ہوگی تو اس کے ساتھ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں ہم ٹیکسٹ کی الائنمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں جیسے ہم نے کہا تھا ہم ٹیکس کی alignment کو بھی دیکھیں گے تو ٹیکسٹ کی alignment کے لیے اگر ہمارا paragraph کے text ہے تو ہم پی کو target کرتے ہیں پی اور ٹیکس align کی option میں جائیں گے ٹیکس align اگر تو ہم اس کو write کر دیتے ہیں اپنے text align کو write کر کے save کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارا سارا جو paragraph کا text ہے وہ right side پہ align ہو گیا ہے اگر ہم اس کو write کی بجائے write کی بجائے ہم write کی بجائے ہم اس کو کر دیتے ہیں پورے کو v کر کے ہم اس کو left کر دیتے ہیں تو اس نے left والے کو align کر دیا اسی طرح ہم اپنے text کو center پہ align بھی کر سکتے ہیں ہم اس کی جگہ اگر text alignment text alignment ہم center اور اس کو save کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس نے ہمارا text کو center میں align کر دیا اور اگر ہم اپنے text کو justify کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو left right align نہیں کرنا مجھے justify کرنا چاہتے ہیں تو ہم justify کو use کرتے ہیں اور save کرتے ہیں تو اس نے ہمارے text کو justify کر دیا تو ہم نے text alignment بھی دیکھ لی float کا بھی آگو پہ چل گیا float clear اور float اور clear میں آپ کو پھر بتا جاتا ہوں جو float ہوتا ہے basically یہ ہمارے text کو ڈیو کو heading کو یا paragraph کو جہاں بھی ہم float کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو left میں float کرنا چاہتے ہیں right میں float کرنا چاہتے ہیں جدہ float کرنا چاہتے ہیں وہ در float رہیتا ہے for example like ہماری پہلے یہ left float ہوئی float کرتے ہیں اور third one ہوتی ہے اس کے نیچے ہی آجاتی جس کو float نہیں کرتے ہیں جو third one ہوتی نا وہ overlap ہو جاتی ہے تو overlapping سب چانے کے لئے ہم clear کو use کرتے ہیں اگر ہم left کو overlap ہونے سب چانے تو clear left use کرتے ہیں اگر right کو بچانے تو clear right use کرتے ہیں اور اگر دونوں کو clear both use کریں گے تو میں امید کرتا ہوں آپ float left float right clear اور text alignment کے بعد چال گیا ہوگا تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ